بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے جو اباو اجداد ہیں انہوں نے انگریز دور میں جب انگریز یہاں پر قابض تھے ہندوستان میں تو انہوں نے مقامی عبادی کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا اور اس کے بدلے میں انگریزوں نے پھر بہت ساری جاگینیں دیں اور جاہدادیں دیں اور ایون کے ان کے سالانہ وظیفے بھی مقرر کیے گئے مجھے اس پر ایک بات یاد آگئی ہے کہ پاکستر طریقہ انصاف کے چیرمنٹ جناب عمران خان کے حوالے سے معروف کالم نگار حرونو رشید صاحب نے ستائیس جولائی دوہزار چودہ کو ایک ٹیلی ویجن ٹاک شو میں یہ کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے انہوں نے واقعہ سراتے ہوئے کہا تھا حرونو رشید صاحب نے کہ میں نے عمران خان سے کہا کہ یہ جو شاہ محمود قریشی ہے اس کے جو اباو اجداد ہیں یہ غدار تھے اور یہ وطن دشمن تھے انہوں نے ازادی کے ہیروز کو مارا ہے اور یہ غدار ابن غدار ہے لہٰذا اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے آپ اپنی پارٹی میں نہ لیں تو حرونو رشید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے یہ کہا کہ نہیں یہ ایک امزور آدمی ہے مفاد پرست ہے یہ کہیں نہیں جائے گا یہ ہمارے ساتھ جڑا رہے گا لیکن میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی شاہ محمود قریشی غدار ابن غدار ہیں کیا واقعی ان کے اباو اجداد نے انگریزوں سے موالی فوائد حاصل کی ہیں اور زمینیں الارٹ کروائی ہیں تو میں تھوڑا سا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک اکس پیش کر دیتا ہوں اس سے آپ اندازہ کر لیجئے گا بیسیکلی اس وقت ملتان کے اندر جو بہاو دین ذکریہ ملتانی کا دربار ہے یا مزار شریف ہے اس کے جو حالیہ اس وقت گدی نشین ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہیں جیسے کہ یہ گدی منتقل ہوتی جاتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے بعد شاید ان کا کوئی اور بیٹا جیسے زین ہے وہ گدی نشین بن جائے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ہے بیسیکلی شاہ محمود قریشی کا نام اپنے پردادہ کے نام پر شاہ محمود قریشی ہے میں دوبارہ کہنے لگا ہوں شاہ محمود قریشی ان کے پردادہ کا نام تھا اور جب وہ یہاں پہ انگریز اس وقت موجود تھے اور انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگیں آزادی تھی جس میں مقامی جو آبادی ہے مقامی لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ کیا تھا اعلان بغاوت کیا اور ان کے تسلط کو ماننے سے انکار کر دیا اس وقت شاہ محمود قریشی جو موجودہ شاہ محمود قریشی کے پردادہ ہیں ان کا کیا رول تھا اس کا جو ہے وہ بڑی فیمس کتاب ہے ہسٹری آف ایلیٹ کلاس پولیٹیشن ہسٹری آف ایلیٹ کلاس پولیٹیشن اس کے اندر جو باب ہے کہ شاہ محمود قریشی کی تاریخ بسکر شاہ محمود یہ والے نے ان کے پردادہ کے ان کا نام لے کر اس میں لکھا گیا ہے ہسٹری آف ایلیٹ کلاس پولیٹیشن کتاب کے اندر کہ ان کی تاریخ کیا تھی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دس جون اٹھارہ سو ستاون کو دس جون اٹھارہ سو ستاون کو انگریزوں کی پلاتون نمبر سکسٹین نائن یعنی انکہ انتر نے بغاوت کر دی اور ان کو غیر مسلح کر دیا گیا کہ بھائی یہ آپ غیر مسلح ہو جائیں کہ کہیں آپ مسلح جد و جہد نہ کریں انگریزوں کے خلاف تو وہ پوری پلاتون نمبر انتر جو تھی نا ان کو جب غیر مسلح کیا گیا تو ان کو دھر پیدا ہو گیا کہ اب یہ انگریز ہمیں کہیں مار نہ دیں لہٰذا انہوں نے پھر پریکٹیکلی جو ہے وہ مسلح بغاوت شروع کر دی جو جو جس کے پاس تھا وہ پھر انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی اور شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت شاہ محمود قریشی تھے انہوں نے ملتان کے اندر جو پلاتون انتر تھی اس کے جو مجاہدین تھے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اپنے دستے ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجے اور ان کو جو ہے وہ ایک مقام کے اوپر جا کے ان کو گھیر لیا ابھی وہ شوالہ پل ہے یہ چونکہ میں نے لکھا ہوا ہے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو مجاہدین تھے شوالہ پل کے پاس شاہ محمود قریشی صاحب کے دستوں نے انہیں مسلح دستوں نے انہیں گھیر لیا اور وہاں پہ ان ازادی کے مجاہدین پر جو ہے حملہ آور ہوئے اور تین سو کے قریب مجاہدین کو وہاں پر شہید کر دیا گیا اور کچھ لوگ شہر سے ملتان شہر سے درائے چناب کی طرف گئے تھے جو درائے چناب کی طرف جا رہے تھے ان کو مخدوم شاہ علی اور جلال پور پیر والا کے گردین شین سلطان احمد قطال بخاری کے مریدین نے انہیں پھر قتل کیا جو جناب کچھ پار کر چکے تھے کچھ بچارے دریا میں ڈوب گئے تھے جو بچتے بچاتے دریا پار کر کے گئے تھے انہیں مخدوم شاہ علی اور سلطان احمد قطال بخاری سید ہیں انہوں نے پھر ان مجاہدین کو قتل کیا اس جو ان کا عمل تھا شاہ محمود قریشی کے پر دادا کا اور اس عمل سے خوش ہو کر اٹھارہ سو ستاون کے جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد انگریزوں نے تین ہزار روپے نگت اور سلانہ آخراجات کے لیے سترہ سو اسی روپے شاہ محمود قریشی کا وظیفہ مقرر کیا اور انہیں اسی ایریا میں ملتان کے علاقے میں آٹھ بڑے علاقوں میں زمینیں انہیں الارٹ کی گئیں اور زمینیں انعائد کی گئیں اسی طرح اٹھارہ سو ساٹھ میں اٹھارہ سو ساٹھ میں ان کو شاہ محمود قریشی کو ایک بیگی والا باغ بھی انعائد کر دیا گیا کہ ہم آپ سے بڑے خوش ہیں کہ آپ انگریزوں کے صحیح طرح سے وفادار ہیں اب وہ واقعہ جس کی وجہ سے انہیں غدار ابن غدار قرار دیا جاتا ہے وہ واقعہ بسیکلی احمد خان کھرل کی شہادت کا واقعہ ہے سولہ سپتمبر اٹھارہ سو ستاون کو کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ساہی وال کو یہ اطلاع ملی مخبری ہوئی کہ بھئی گوگیرہ کے علاقے میں احمد خان کھرل ہے وہاں موجود ہے اور چونکہ احمد خان کھرل آپ کو پتہ آزادی کے مجاہد تھے اور انگریزوں کے خلاف مسلح جدو جہود کر رہے تھے اور وہ ڈلے دی ڈل ایک گاؤں ہے بسیکلی ڈلے دی ڈل ان کو جب مخبری ہوئی تو انگریز ایک کمانڈر نے جن کے پاس شاہ محمود قریشی صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی کی فوج تھی پیادے تھے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً تین ہزار کے قریب انہوں نے شاہ محمود قریشی نے مسلح اپنی پیادہ فوج ان کو انگریزوں کو دے رکھی تھی اور جو اس وقت جو ان سے اعلان بغاوت کرتا تھا انگریزوں سے وہ اس کو قتل کرتی تھی اس کا نام نے انٹی ٹیرورزم وار رکھا گیا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ اس وقت ازادی کے جو مجہدین تھے ان کو دہشتگرد کہا جاتا تھا تو ڈلے دی ڈل میں جب ان مخدوموں اور سیدوں نے حملہ کیا احمد خان کھرل کے گاؤں پہ اس جگہ پہ جہاں وہ موجود تھے تو کہتے ہیں کہ احمد خان کھرل اس وقت نماز پڑھ رہے تھے کہ جب شاہ محمود قریشی کے مسلح جتھوں نے ان کو قتل کر دیا ان کی گردن کاٹ لی اور ان کے گاؤں کو آگ لگا دی فصلیں تباہ کر دی اور جو مویشی تھے وہ انگریز سرکار نے ضبط کر لیے شاید یہ وہ وجہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ مجودہ شاہ محمود قریشی غدار ابن غدار ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور یہ مزید کی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی یعنی جو مجودہ شاہ محمود قریشی کے پردادہ ہیں وہ خود ایک جگہ پر لکھ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ سو اٹھالیس اور اٹھارہ سو انچاس میں جب سکھوں سکھ جو ہے وہ مسلح جد جہود کر رہے تھے انگریزوں کے خلاف تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت انگریزوں کو معلومات فراہم کی سکھوں کی اور میں انہیں مخبریاں کرتا تھا اور اس کے بدلے میں مجھے ایک ہزار کی جاگیر اور سترہ سو روپے پینشن تاہیات انگریز نے نونس کر دی کہ تاہیات مجھے پینشن ملے گی سترہ سو روپے اور اسی طرح سے اٹھارہ سو ستاون کے جنگ ازادی میں وہ کہتے ہیں کہ کمیشنر کے لیے میں نے جسوسی کا کام کیا یہ خود اپنے کتاب میں لکھ رہے ہیں میں ان کو اطلاع کرتا تھا ان کو مخبریاں دیا کرتا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً اپنے تین ہزار لوگوں کو مسلح لوگوں کو انگریز سرکار کے انگریز فورج یا پولیس کے ساتھ جوڑا ہوا تھا جو بھاگیوں کا کلا کما کرتی تھی شاہ محمود قریشی صاحب جو موجودہ شاہ محمود قریشی ہیں وہ گدین شین جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ موجودہ جو شاہ محمود قریشی ہیں یا جو ان کے والد ہیں مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب یا ان کے بھائی ہیں مرید حسین قریشی مجھے نہیں پتا کہ اس میں ان کا کتنا قصور ہے لیکن یہ ایک کنفرم ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شاہ محمود قریشی کے اباو اجداد انہیں ازادی کے مجاہدین کو انگریزوں کے ساتھ مل کر مارا ہے اور اس کے بدلے میں یہ ساری زمینیں اور انعامات ان سے لیے ہیں اور داستان تو لمبی ہے کہ ابھی تک کوئی سیاسی پارٹی چھوڑی نہیں ہے اس خاندان نے جس میں انہوں نے شمولیت اختیار نہ کی ہو ہر دور میں یہ وفاداریاں برائے فروخت رہی ہیں قریشی خاندان کی تھانکو بری ملک